موسیقی 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 کہ سٹوری اور انٹیٹ کچھ کمرشلز بننے لگ گئے چاہے وہ تھٹی سیکنڈ کی سٹوری ہو یا کیریکٹر اور انٹیٹ بننے لگ گئے جیسے کہ ایٹ پی ایم وسکی کا ایٹ تھا بورڈر پہ ہم لوگ کھڑے ہیں پاکستان اور ہندوستان اور وہ جو ہے توپے اوپے چل رہی ہیں لیکن وہ اچارنی آٹھ بچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آٹھ کیا بچ گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایٹ پی ایم وسکی لی کیا ہے تو وہ اس کو آفر کرتا ہے اور وہ جو ہے پاکستانی منع کرتا ہے پہلے پھر اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا تو وہ بعد میں اس کو کہتا ٹھیک ہے تو آلٹیمیٹلی اس ایٹ کا وسکی کا ایٹ تھا بٹ میسیج یہ تھا کہ مطلب بورڈرز بھی توڑ دیے جا سکتے ہیں دوستی میں اتنا دم ہے اس طرح کے ایٹ فلم کا ایونیو تھا پھر یہ کمرشل فلموں کا ایونیو تھا تو وہ چلتا رہا ابھی بھی چل رہا ہے وہ اب ایکٹر ہے ایکٹنگ کے لئے تو کچھ آتا نہیں ہے تو ابھی فلمیں چل رہی ہیں اور کمرشلز چل رہے ہیں اور ہوفلی اگر ٹیلیویزن میں کچھ اچھا آفر ہوتا ہے تو وہ کریں گے دلے کی ایز این ایکٹر تو آپ کی جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ بھوک تو کبھی مرتی نہیں ہے اور چونکی اندسٹری میں ایک ٹرینڈ ہے برینڈ کر دینے کا جیسے کہ آپ میرا ویٹ بھی ہے اور ایک ایمیج بن گئی ہے لوگ دیکھنا اسی طرح سے پسند کرتے ہیں پرویوسرز بھی اسی طرح سے ارے یار یہ فنی رول ہے مروش پاہو کو بولاؤ بٹ ایز این ایکٹر تو آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ کرنے کو ملے کچھ الگ قسم کا رول کرنے کو ملے اب اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس طرح سے باہر سے آفر نہیں آتی کام تو آپ کو کرنا ہی ہے گھر بھی چلانا ہے ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی اب میں کامیڈی رول نہیں کروں گا جب تک سیریس نہیں آئے گا تو پھر بھانڈ پک جائیں گے گاڑی کیسے چلے گی ہے فلیٹ ہے بومبے میں جیسے رہنا ہے تو وہ تو کرتے رہنا پڑے گا اس کے علاوہ تلاش ہمیشہ ڈھونڈ ایک رہے گی کہ اچھا رول کہیں سے ملے اس کے علاوہ اس کا جو سیٹسفیکشن کے لیے ہم نے تھیٹر کرنا شروع کیا دوبارہ سے ایک بار ہم لوگو نرسیر صاحب کے ساتھ ایک بار پارٹی میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسا چل رہا ہے میں نے کہا سر اچھا چل رہا ہے پیسے بیسے ہوگی کوئی کمی نہیں ہے کمارا ہوں میں مزہ نہیں آرہا ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھیٹر کرو پیسے کمانے کے لیے تو تمہیں فلمیں کرنے ہی پڑھیں گی تمہارے کو جس طرح کی رول آفر ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑھیں گے ٹائپڈ کوئی الگ سے تو آئے گا نہیں کہ نہیں میں تمہارے کو بلکل ڈیفرنٹ کیریکٹر دیتا تو تھیٹر کرو تھا کہ آپ کے اندر کا ایک ایک ایکٹر جو ہے وہ فریش رہے زندہ رہے اور سیٹیسفیکشن رہے کچھ ڈیفرنٹ کیریکٹر کر کے تو اس دن سے میں نے ان کا گروپ جوائن کر لیا ان کے ساتھ اب اس بات کو تو ساتھ آٹھ سال ہو گئے اور ان کے ساتھ پھر میں نے دو پلیس کیے اس میں چھکتائی کی کہانیاں کی اور کتھا کھلا آج ایک وہ پڑکشن کرتے ہیں اس میں ایک پلی کیا شطرنچ کی کھلاڑی تو وہ بھوک وہاں تھوڑی سیٹیسائیڈ ہو رہی ہے اور دوسرا پھر ابھی ہم نے اپنا گروپ کھولا ہے کوپل پڑکشنز ہاں تو کوپل کا جنب اس طرح سے ہوا کہ جب بچوں نے اچھا ظاہر کی کہ ہم اسی لائن میں آنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ پھر جو ہے پڑھائی کرنی پڑے گی کیونکہ کیا ہے کہ آج کل جو نوم ہے کہ بھئی اچھے دکھتے ہو اچھی دکھتی ہو ایکٹنگ کیوں نہیں کر لیتی لیکن ایکٹنگ ایسے نہیں ہو جاتی ہے it is a very difficult craft ڈاکٹر بننے کے لئے ایک آدمی پان سال ایم بی بی ایس کرتا ہے پھر کہیں پہ assistant لگتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے دس سال کے بعد کہیں وہ trained ہوتا ہے انجینئر کا بھی ایسے ہوتا ہے ایک کارپنٹر بھی training لیتا ہے ایکٹر کو بھی میرے حساب سے اسی طرح کی ایک proper training کی ضرورت نہیں چاہیے جو ہمیشہ میں بولتا ہوں جنگ سرس کو تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی کہا تو انہوں نے ڈھونڈا ہے ایم ایس یونیورسٹی بڑھودا میں ہے جو کی ایک فیکلٹی ہے ان کی بہت ساری فیکلٹی ہے فائن آرٹ کی فیکلٹی ہے پرفارمنگ آرٹ جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا ڈرمیٹکس میں گریجویشن کر کے جب دونوں ڈرمیٹکس سے آئے اور انہوں نے پھر یہاں کا ماحول دکھا کچھ دن جس طرح کا سینیریو ہے ٹیلی ویژن کا اور جس طرح کا فلم کا سینیریو ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا ٹیلی ویژن کا سینیریو تو ایسا ہے کی تو میں نے کہا آپ کو تھیٹر کرنا چاہیے تو وہاں سے جو یہ شروعات ہوئی سیما جی نے اور بچوں نے مل کے اور ہم نے مل کے ایک گروپ اپنا بنایا کوپل تھیٹر جس کے اندر جو ہے میرا بیٹا جو ہے اس نے ایک پلے لکھا پہلے پیشنٹ سیکر وہ پڑکشن ہوا پر شرہ جوشی ایکسپریس جس کے آج شام کو شوز بھی ہیں پرتفی میں اور پھر ایک چلڑن پلے کی ڈیمانڈ ہوئی پرتفی میں تو آج جو شو ہوا بارہ بجے ہیپی برث ڈے وہ بھی میرے بیٹے نے لکھا ریٹرنٹ ایکٹر بیٹر مہینگ پاوا اور جو گروپ کا پورا جو جسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن ہے وہ سارا میری بیٹی دیکھتی ہے اور وہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں دونوں اپنے پلیز میں تو اس طرح سے اس میں پھر جو ہے ہم نے ایک بڑا پروڈکشن بھی کیا جس میں جو کی بھیش موتصف جو سیما نے ڈیریکٹ کیا جس میں نصیر صاحب رتنا جی ہیبا میں ہم لوگ ایک ایک کہانیاں کرتے ہیں بھیش موسانی جی کی پانچ کہانیاں تو اس طرح سے پچھلے ڈیل دو سال سے ہم لوگ یہ گروپ چلا رہے ہیں اور ملہبہ میں کیا موسیلی بچے ہی چلا رہے ہیں اور تو پھر کوئی ضرورتی نہیں محسوس ہوتی باہر کہیں ادھر ادھر کام کرنے ہی کیونکہ اپنا گروپ چل رہا ہے تھیٹر چل رہا ہے بڑے مزے سے اور ریاض بھی ہو رہا ہے ان کا کہ آگے چل کے اگر وہ فلمز میں اور اگر کام کا ہی موقع ملتا ہے تو یہ ان کے لئے ریاض ہے جو پڑھ کے آئے ہیں وہاں سے اس کو اپلائی کر رہے ہیں اور اور پریکٹیکل ہی جو پرابلمس آتی ہیں کیونکہ کہیں سے بھی آپ ڈگری لے کے پڑھ کے آئیں گے لیکن جب آپ فیلڈ میں اترتے ہیں تو پریکٹیکل جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو اب وہ کر رہے ہیں اور پورا ہمارا پریوار اسی میں لگا ہوا ہے موسیقی جو پیٹیک topic